احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماہر عمضان المبارک کے پہلے جمعت المبارک کے حوالے سے آیت الکرسی کا ایک بڑا خاص عمل آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اب سے گزارش ہے کہ ماہر عمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں جمعت المبارک کو آپ یہ عمل لازمی کر لیں انشاءاللہ اس کے برکت سے رب کریم آپ کو آپ کی امیدوں سے زیادہ عطا فرمائیں گے آپ نے یہ عمل ماہر عمضان المبارک میں ہر جمعت المبارک کو کرنا ہے اس کا جو طریقہ ہے ترقیب و ترتیب ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی عرض کروں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اسوریوں کو مکمل سمات فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک اس وظیفے کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا بھلا ہو کوئی بھی بندہ ہمارا بھائی یا ہماری بہن ان بابرکت لمحات میں اس کمیاب کرنے والے وظیفے سے محروم نہ رہے انشاءاللہ رب کریم آپ سب کی بگڑیوں کو بنائیے اور ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے آپ کی جو بھی دنیاوی حاجات ہیں اخروی حاجات ہیں رب تعالیٰ ان کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ماہ رمضان کے صدقے پورا فرمائے سامنی اسی وقار جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ المبارک کو رب کریم نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے اگر تمام مہینوں کے سردار کی بات کی جائے تو یہ عظمت یہ شان و شوقت ماہ رمضان کو ملی ہے اور اگر تمام دنوں کے سردار کی بات کی جائے تو وہ جمعہ المبارک کا دن ہے تو اس سن آپ زیادہ سے زیادہ اکر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اندرود و سلام لازمی پڑھیں کسرت کریں کیونکہ درود و سلام پڑھنا یہ سب سے مقبول عبادت ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی ملتا ہے آپ کی محبت بھی ملتی ہے تو جمعہ المبارک کے دن کا آغاز آپ آہت القرسی سے بھی کریں اس کے علاوہ آپ نے زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نظرانہ حضور علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے امام نووی علیہ الرحمہ کی تصنیف سے کچھ وظیفے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں جو آپ نے آیت القرسی کے حوالے سے اپنی تصنیف فضائل آیت القرسی میں لکھے ہیں آپ نے جمعہ المبارک کو اثر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ آیت القرسی پڑھنی ہے اول و آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے گوشہ تنہائی میں بیٹھنا ہے کسی خالی کمرے میں بیٹھنا ہے کوئی دوسرا بندہ نہ ہو ایک ہی نشست میں آپ نے آیت القرسی ستر مرتبہ پڑھنی ہے جو بندہ یہ عمل کرے گا رب تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمہ بھی نہیں گزرے گا اور رب تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرمائیں گے اس کے دعائیں قبول ہوں گی اس کی آمدن میں اضافہ ہوگا اس کی مہتاجی تنگدستی انشاءاللہ ختم ہونی ہے اور وہ جو بھی دعا کرے گا رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے دوسرا عمل جو آپ نے اثر کی نماز کے بعد کرنا ہے دوسرا جو طریقہ کہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ آیت القرسی مکمل پڑھنی ہے جمعت المبارک کے دن نماز اثر کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں امام نوی علیہ الرحمہ آپ اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس طرح پڑھے گا رب تعالیٰ اس کو ایسی قلبی رہت عطا فرمائیں گے اس کے جذبات ایسے ہونے ہیں ایسی کیفیت اسپتاری ہوگی اس کیفیت میں ان جذبات میں ان لمحات میں وہ جو بھی دعا کرے گا رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اس کے دعا رد نہیں ہوگی وہ روٹی روزی مانگے گا وہ اپنی خوشیاں مانگے گا اولاد کی خوشیاں مانگے گا جان و مال میں برکتیں مانگے گا انشاءاللہ رب تعالیٰ اس کو لازمی عطا فرمائیں گے اور آپ یہ عمل کر کے دیکھیں کسی خالی کمرے میں آپ نے بیٹھنا ہے شرط یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ نہ ہو گوشہ تنہائی میں ہو آپ پڑھیں پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کیسی کیفیت تاریح ہوتی ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے تیسرا جو طریقہ ہے جو آپ نے ہر جمعت المبارک کو کرنا ہے یہ بھی آپ ہر جمعت المبارک کو کر سکتے ہیں تیسرا طریقہ کہ آپ نے نماز اثر کے بعد مغرب کی افضانوں تک لگتار بغیر کی سگندی کہ آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اس کے بعد دعا کرنی ہے انشاءاللہ اس کے برکت سے رب کریم آپ کو بے تہاشا عطا فرمائیں گے آپ کی امیدوں سے زیادہ آپ کو ملے گا اور وہاں وہاں سے ملے گا جہاں پہ آپ کی سوچ بھی نہیں جائے گی تو آپ آیت القرصی کا یہ عمل جمعت المبارک کو لازمی کر لیں اور اگر آپ آگے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ماہر رمضان میں ہر جمعت المبارک کو یہ عمل لازمی کریں سات چودہ یا اکیس جمعت المبارک تک آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونی ہیں بہت زیادہ فوائد آپ کو ملنے والے ہیں تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں جمعت المبارک کو ماہر رمضان کی ان بابر کا ساتھوں میں آپ یہ وظیفہ لازمی کریں اور اپنی دعاوں میں تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ہمیں بھی یاد رکھیں انشاءاللہ دارالوزائف وفشل آپ کی اسی طرح خدمت کرتا رہے گا ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اس کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس اور نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو بروقت مل سکے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو رزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز ملتی رہیں گے تو اپنا خیار رکھیں آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھیں اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اسی چینل پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ مآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین